اعوذ باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان اگرامی آپ تماموں کے خدمت میں وقت کے امام کی خدمت میں مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کا پورسہ پیش کرتے ہیں آج کا دن ماہی رمضان المبارک میں وہ تاریخ ہیں جس میں ہمارے امام علی علیہ السلام کو زہرالودہ تلوار سے شگافتہ کر کے سر پر ضرب لگا کر شہید کر دیا گیا مزد کوفہ وہ مزد کے جہاں پر میرے مولا کو ضرب ماری گئی علیہ مشکل کو شاہ علیہ حاجت روا اور وہ امام متقی وہ امام کے جو بے سہاروں کا سہارا یتیموں کا سب سے بڑا سہارا بے واؤ مسکینوں کا سب سے بڑا سہارا کہتے کی اکیس ماہی رمضان روز آشور سے کم نہیں فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے گھر سے ایک جنازہ اور اٹھے گا فاطمہ کی بیٹیاں پھر سے یتیم ہو جائے گی سر سے بابا کا سایہ اٹھ جائے گا عزیزان ایرامی تین روز مولا کائنات بستر پر تڑپتے رہے طبیب کو بلایا گیا طبیب نے اکریمہ میں خسن علیہ السلام سے کہا بولا ایسا زخم میرے مولا کے سر پر ہے اور جس تلوار سے زخم مارا گیا وہ اتنی زہرہ الودہ تھی کہ تلوار کا زہر میرے مولا کے سر پر چلی اور ان کے زخموں میں زہر کا اثر شامل ہو اور اس لئے بیان کیا گیا کہ تڑپتے مولا وسیعت کرتے ہیں اور اپنے بچوں سے وسیعت کر کے کہتے ہیں اور امام حسن سے کہتے ہیں میرے بعد آپ پک کے امام ہوگی مولا نے اپنی امت کو وسیعت کر کے سمجھایا وسیعت کر کے بتایا جو آخری وقت میں ہے پھر بھی اپنی امت کا خیال ہے مولا کہتے ہیں عبادتِ خدا کرتے رہنا خوفِ خدا میں سر کو جھکائے رکھنا مولا اپنی امت سے کہتے ہیں سیل رحمی زیادہ سے زیادہ کرنا جس مولا کو جب ضرب جس نبارہ ابن ملجم کو جب مولا کے سامنے لائے گیا تو مولا امام حسن سے کہتے ہیں حسن اے میرے اللہ اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے تو اس پر ایک ہی وار کرنا جو دودھ کا شربت میرے مولا کے لئے لائے گیا مولا کہتے ہیں یہ دودھ کا شربت ابن ملجم کو پلا دو جو ایک ظالم جس نے مولا کو قتل کرنے کی ساجش کی جس نے مولا کو قتل کرنے کی کوشش کی مولا اس کے ساتھ کتنی نرمی سے پیش آتے ہیں اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہ وقت وہ گھڑی آئی اکیس ماہ رمضان کا دن آیا تڑپتے ہوئے امام نے اپنی آخری زبان سے آخری جملے کل میں شہدتین کے پڑھے اپنے بچوں کو آخری مرتبہ دیکھا اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیا کوہرام تھا جو مولا کے گھر میں گونجا بیٹیاں پڑھتے کی آڑ میں روتی رہی امت نے ماتم کرنا شروع کیا بچوں نے اپنے بابا کو گسر و کفن دیا جنازہ تیار ہوا علی کا جنازہ لے کر نجفِ اشرف میں جب مولا کو لایا گیا کہتے ہیں کہ امام حسن اور امام خسین اور مولا عباس نے جب اپنے بابا کو دفن آیا اور دفن کر کے جب کوفہ پلٹ رہے تھے تو کسی چھوٹے چھوٹے بچوں کی رونی کی آواز کوفے کی گلیوں سے آتی تھے امام حسن علیہ السلام نے ایک مرتبہ پلٹ کر دیکھا تو چھوٹے چھوٹے بچے بلک بلک کر روتے ہیں مولا ان کے قریب کے ان کے قریب جا کر مولا کہتے ہیں کیوں روتے ہوں تو وہ کہتے ہیں مولا تین روز سے ہمیں رسک کا باتنے والا نہیں آیا ہمیں کھانا کھلانے والا نہیں آیا ہم یتیموں کا باپ نہیں آیا مولا تڑپ گئے تڑپ کر مولا نے پوچھا وہ کون ہے کہ ہم نہیں جانتے کہا کوئی نشانی بتاؤ کہا جب وہ رات کی تاریخی میں ہمارے دروازے پہ دستک دے کر آٹوں کی بوریاں رکھ جاتے تھے تو ہم نے انہیں پیچھے سے دیکھا کہ ان کے پشت پر گٹوں کے نشان تھے امام حسن نے نشانی سنی مولا تڑپ گئے تڑپ کر کہتے ہیں اے بچوں اب وہ تمہارے رسک کا باتنے والا نہیں آئے گا اب وہ تمہیں کھانا کھلانے والا نہیں آئے گا اب تمہارا بابا نہیں آئے گا کہ آج تم نہیں بلکہ ہم سب یتیم ہوئے ہیں اللہ اللہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے کحرام بلند کیا مولا حسن کہتے ہیں ہائے میرے بابا اس طرح سے نیکیا کرتے تھے کہ بچوں تک کو خبر نہ تھی ایک ہاتھ سے دیتے تھے تو دوسرے ہاتھ کو بتا نہ تھا مولا نے وعدہ کیا ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہا تمہیں رسک پہنچا دیا جائے گا اور اس کے بعد ذمہ امام حسن اور امام حسین اور مولا ابباس نے لے لیا یعنی عزیزان گرامی یتیموں کا سہارہ بیواؤ مسکینوں کا سہارہ ہم سب کا سہارہ ہم سب کے لیے درد کا سہارہ ہم اور آپ مولا کو جتنا یاد کریں جتنی مرتبہ یا علی کہیں ہر لمحام یہی کہتے ہیں کہ نام علی سے ہماری مشکل ٹل گئی نام علی سے ہماری تکلیفیں دور ہو گئی نام علی سے ہماری پریشانیاں ٹل گئی آج ان علی کا مات ہم نے کیا اور ابھی کر رہے ہیں عزیزان گرامی آج جب ہم افطار کے دسترخان پر بیٹھیں گے تو ہمارے سامنے دودھ کا شربت بھی ہوگا پانی بھی ہوگا ترہ ترہ کی نعمت تک خدا کی ہوگی لیکن جب آج افطار کرے اس وقت زبان پر ذکر علی ہو پرسہ علی ہو شہزادی کونین کی قدمت میں پرسہ دیا جائے کیونکہ یہ روایت کے جملے بیان کرتے ہیں کہ وہ درد یہ وہ تکلیف یہ وہ مشکلات تھی جو مولا کائنات نے اٹھائی کہ علی کے بچے آج اپنے بابا کے بغیر افطار کرتے ہیں محرومی کے ساتھ افطار کرتے ہیں درد و بڑی راتوں میں افطار کرتے ہیں آجی مام حسنی مام حسین کو پرسہ دینے کے بعد بسم اللہ کہہ کی افطار کریے گا آج دل اتنا زیادہ وزن ہے کہ ہم اور آپ مولا کائنات کے گموں میں مطلع ہیں جلوس ازاداری مہتمداری سب میں ہم برپا ہیں لیکن عزیزان گرامی ہمارا موضوع تھوڑا سا آج آپ کی خدمت میں کل میں نے جو وعدہ کیا تھا کہ آنکھوں کا علاج معصومین علیہ السلام کے ذریعے کیا ہے بیان کروں گی آج اچھے سے اچھے چھوٹے سے چھوٹے معصوم سے معصوم بچوں کو بھی اگر دیکھا جاتا ہے تو ان کے آنکھوں پر چشمہ نظر آتا ہے کوئی شوق کی وجہ سے پہنتا ہے کوئی آنکھوں کی درد کی وجہ سے پہنتا ہے کوئی اپنے آنکھوں کو سیف محسوس کروانی کے لیے پہنتا ہے کوئی ایسا ہے کہ جن کو دور کا چشمہ آئے کوئی ایسا ہے جو نزدیک کا نہیں دیکھ پاتے یعنی ہر گھر میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہمارے گھر میں کسی کے آنکھوں پر چشمہ نہیں ہے عزیزان اگرامی ان کے ریزنز کیا ہے سب سب پہلا ریزن یہ ہے کہ وقت سے پہلے ہماری آنکھوں میں کمزوری آ گئی عمر سے پہلے ہماری آنکھیں کمزور ہو گئی ہمارا نور کمزور ہو گیا ہمیں دکھنے میں تکلیف ہونے لگی رسولِ خدا ختمی عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنکھیں خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے اور اس کی حفاظت انسان کا اول فرض ہے یعنی اس پہلا فرض بدن میں اگر کسی چیز کہا ہے تو وہ کہا گیا کہ ہماری آنکھوں کا ہے سب سے پہلا فرض ہماری آنکھوں کا دیا گیا اس کے بعد حضرت رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنکھوں میں سب سے بہترین علاج جو بتایا گیا ہے آنکھوں کے لئے وہ پانی آنکھوں کی شفا ہے پانی کا ڈالنا آنکھوں میں سب سے بہترین شفا کا قرار دیا گیا ہے اس کے بعد بیان کیا جاتا ہے حضرت رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنت میں حضرت رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خوبصورت سا درکت لایا جائے گا خوبصورت سا فل لایا جائے گا تو کہا گیا کہ وہ فل کوئی اور نہیں بلکہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ فل یہ محشور ہے جو بنی اسرائیل علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوئی تھی اور روایت میں ملتا ہے کہ یہ سب سے بہترین چیز کہ جو خوشک و امبر ہے کہا گیا کہ وہ خجور ہے جو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جنت میں لایا جائے گا اور کہا گیا کہ یہ ایسا خوشک و امبر ہے کہ جس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان آنکھوں کے علاج کے لئے تین خجوروں کی پیشی کا استعمال کرتا ہے اور دودھ میں بھیگو کر رات بھر دودھ میں بھیگو کر رکھتا ہے اور صبح نہار پیٹ اسے چبا چبا کر خجوروں کو کھاتا ہے اور اس کے بعد وہ دودھ جس میں بھیگو کر رکھاتا وہ پی لیتا ہے تو کہا گیا کہ ان کی آنکھوں کا نور بڑھتا ہے اس کے ساتھ آٹھوے امام امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آنکھوں کا سب سے بہترین علاج جو ہے وہ سرما ہے سرما لگانے سے آنکھوں کا نور بڑھتا ہے ماں سمین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر جب ہم پوری رات سوتے ہیں اور جب ہم مارننگ میں اٹھتے ہیں تو اس وقت جو ہمارے مو کے اندر جو تھوک جمع ہو جاتا ہے جو سفید پانی ہمارے مو کے اندر جمع ہو جاتا ہے اسے ہم اپنے انگلی پر لیں اور اپنی آنکھوں میں جس طرح سے کاجل لگاتے ہیں اس طرح سے لگایا جائے کہا گیا کہ یہ سب سے بہترین علاج ہے آنکھوں کے پردے کو مضبوط کرنے کا اور آنکھوں کے نور کو بڑھانے کا اس کے بعد معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں گائے کے دودھ کا گھی گائے کے دودھ کا گھی اگر کوئی اپنے پیٹ پہ جو پیٹ کے اوپر جو ہماری ڈوٹی ہوتی ہے وہاں پر اگر دو بوند گائے کے گھی کا اگر رات کو ڈال دیا جائے تو کہا گیا کہ آنکھوں کا نور بڑھتا ہے آنکھوں کے سامنے جو پردہ ہوتا ہے وہ جھڑنے لگتا ہے اس کے ساتھ حضرت رسول خدا ختم مرتبت فرماتے ہیں کہ آنکھوں کا بہترین علاج ہے سوپ کا کھانا اگر کوئی انسان سوف کھاتا ہے چبا چبا کر کھاتا ہے تو کہا گیا ان کی آنکھوں میں بینائی بڑھتی ہیں معصومین علیہ السلام نے ایک نسکہ بتایا ہے اور وہ یہ نسکہ ہے کہ بادام یعنی ایلمنٹس بادام گھڑی شکر یعنی بڑی شکر اور اس کے ساتھ سونف کا اس کی مقدار کو لے سونف لے پچاس گرام ایک گھڑی شکر کا حصہ لے پاچھے ایلمنٹ یعنی بادام لے اور اسے پیس کر اس کا ایک پاؤڈر بنا لے اور اس کے بعد ایک ایک چمچ یہ دن میں دو مرتبہ کھایا کرے اس سے آنکھوں کا نور بڑھتا ہے آنکھوں میں روشنی بڑھتی ہے اور جس کو آنکھوں کے نمبر ہے وہ آنکھوں کے نمبر ان کے کم ہو جاتے ہیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنکھوں میں سوتے وقت سیاہ رنگ کا یعنی کالے رنگ کا سرمہ ضرور لگاؤ یہ نگاہ یعنی روشنی کو بڑھاتا ہے اور روشنی کو تیز کرتا ہے عزیز آنے گرامی اس کے ساتھ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آنکھوں میں خون کی روانی کم ہو جاتی ہے اس کی وجہ بھی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے آنکھوں کا نور کم ہوتا ہے اور آنکھوں میں درد محسوس ہونے لگتا ہے اس لئے کہا گیا خون کو بڑھنے والی گزاؤ کا استعمال کرے جس میں کہا گیا ہے بیٹ روٹ بیٹ روٹ یعنی چکندر کا استعمال کرے جو ہمارے خون کو بڑھاتا ہے اس کے ساتھ بیان کیا گیا کیرٹ یعنی گازر کا کھانا آنکھوں کے نور کو بڑھانے کا بہترین سبب ہے آنکھوں کے نور کو بڑھانے کے لئے بہترین فل بے ہی کا فروٹ جو کہا گیا ہے وہ بے ہی کا فروٹ کہا گیا ہے جس سے آنکھوں کا نور بڑھتا ہے آنکھوں کی حفاظت سب سے پہلا اول فرض ہے خیال رکھے کہ کوئی بھی ایسے ڈراؤپ یا ایسی چیزوں کو آنکھوں پر نہ لگائے جس سے ہمارے آنکھوں کو نقصان پہنچے عزیز آنگرامی اگر آنکھوں میں کبھی سوجن ہو جائے یا آنکھوں میں کبھی جلن ہو یا آنکھوں میں کبھی درد ہونے لگے تو اس وقت ہماری آنکھوں کا بہترین علاج یہ ہے کہ تھنڈے پانی کو اپنے چلو میں لے یعنی ہاتھوں میں لے اور اپنی آنکھوں کو کھول کر ان پانی میں ڈبوئے اس سے آنکھوں کو تھنڈک ملے گی اور آنکھوں سے جلن دور ہو جائے گی اس کے بعد معصومی امام فرماتے ہیں جس میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین علاج جو آنکھوں کا بتایا گیا ہے وہ یہ ہے گائی کا دودھ اگر کوئی گائی کا دودھ کا استعمال کرتا ہے گائی کے دودھ کو پیتا ہے تو کہا گیا کہ اس کے آنکھوں کے لیے بہترین علاج قرار دیا گیا ہے چھوٹے امام امام صادق فرماتے ہیں کہ آنکھوں کی بینائی کو تیز کرنے کے لیے اور سب سے زیادہ آنکھوں کے نور کو پڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ سرما لگایا جائے سرما تمہارے موں کو خوشبو بخشتا ہے اور پلکوں کو مضبوط کرتا ہے اور اگر کسی کو آنکھ سے پانی بہتا چلا جاتا ہے یا بہت زیادہ شکایت رہتی ہے کہ آنکھوں سے پانی آ رہا ہے اور کنٹینیو آنکھوں سے پانی جاتا رہتا ہے تو اس کے لیے بیان کیا گیا ہے آنکھ سے پانی بہنے اور دوسرے مرض سے نجات دینے کے لیے اسمد نامی سرما ضرور لگائے سرمے میں ایک سیاپ طرقہ سرما ہے اسمد نامی سرما وہ اشفہان میں بہت ایزیلی ملتا ہے اور یہاں پر بھی ملتا ہے تو کہا کہ اس کی تاثیر یہ ہے کہ آنکھوں کے اندر کا گوشت آنکھوں کے اندر کے زخم کو دور کرتا ہے اور آنکھوں کو مضبوط بناتا ہے عزیزہ نے گراہ میں اس کے ساتھ بیان کیا گیا جب شہد اور پانی کا گھول بنا کر شہد اور پانی کا گھول بنا کر آنکھوں کے کاجل کی معنی جیسے لگاتے اس طرح سے لگایا جائے تو یہ بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے سرمے کو لگاتے وقت چیک کرے کہ سرما اصلی سرما ہے یا نہیں یا وہ سرما ایسا نہیں ہو کہ جو آج ہمارے درمیان میں ڈپلیکیٹ چیزیں ملتی ہے اور فرسٹ کاپی ملتی ہے اگر وہ ہم یوز کرتے تو وہ ہماری آنکھوں کو شفاہ دینے کے بجائے آنکھوں کو درد بڑھاتی ہے اور اس کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جامون کا کھانا انگور کا کھانا سیپ کا کھانا آنکھوں میں روشنی کو بڑھاتا ہے اور آنکھوں کے درد کو کم کرتا ہے عزیزہ نے گرامی یہ تھا ہمارا آج کا آنکھوں کے علاج کا اپیسوڈ کل انشاءاللہ آنکھوں میں بڑھنے کے لیے اور آنکھوں کی روشنی کو تیز کرنے کے لیے اور جو بچے بہت زیادہ ریڈنگ کرتے ہیں بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور ان کی آنکھوں کا پرابلم آ جاتا ہے اور ان کے لئے کہا جاتا ہے کہ آنکھوں میں کم نظر آ رہا ہے یا پڑھنے میں سر کا درد ہو رہا ہے تو اس کا علاج کیا ہے انشاءاللہ کل کے اپیسوڈ یا اپیسوڈ نمبر ٹوینٹی ٹو میں میں لے کر آنگی اور بتاؤں گی کہ آنکھوں کے لیے بہترین علاج کیا ہے تو عزیزہ نے گرامی انشاءاللہ آپ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا آج یہ وقت کئی جگہوں پر بہت زیادہ تابوت نکل رہا ہے بہت زیادہ جلو سے نکل رہے ہیں ان میں شرکت کریے گا ماتم کریے گا ازاداری کریے گا اور وقت کے ساتھ دعا کرتے رہے گا انشاءاللہ اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا تب تک لے دیجئے ہم اجازت وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ